اسلام علیکم ویوورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں آج میں آلو کے پراتے کی کیسی ریسی بھی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور اگر گھر میں کھانا نہیں ہے تو آپ اس آلو کے پراتے کو بنایا اور صرف اسی کو آپ کھائیں آپ کو مزا آ جائے گا تو جلی جلی سے بنانا شروع کرتے ہیں تو ابلے ہوئے آلو کو میں نے گھریٹر کے مدد سے گھریٹ کر لیا ہے یہ آلو میں نے ایک دن پہلے اوبال کر فریج میں رکھا ہوئے تھے ان کو قدوکش کرنے سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی اس میں گھٹلی نہیں رہے گی ویسے ہمیونٹ کو میش کرتے ہیں تو کوئی نہ گھٹلی رہ جاتی ہے اس کے بعد ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو پہلے میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور اس میں ایک چائے کا چمچ میں نے لیسن پیس لیا تھا میں نے اس میں آپ پاورٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ساتھ ہی وہ آلو بھی ڈال دوں گی گریٹ کیے ہوئے اور اس میں میں نے ایک چائے کا چمچ میں نے چیلی فلیکس ڈالے ہیں اور نمک اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالے میں نے ایک چائے کا چمچ استعمال کیا ہے اور ساتھ میں نے آرہ دھنیا ڈال دیا ہے اب اس کو پانی کے مدد سے ہم مکس کر لیتے ہیں آپ نے اس کو صرف ایسے مکس کرنا ہے گوندنا تو اس کو ہے ہی نہیں آپ نے پانی ہم ضرورت استعمال کریں گے آپ روم ٹیمپریچر کا پانی نورمل جو بھی پانی ہوتا ہے اس کو آپ استعمال کریں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں شامل کرتے جائیں اور اس کو ہم اس کے ہم ایک پتلا بیٹر بنائیں گے کانٹے سے آپ مک کرتے جائیں یہ دیکھیں بلکل ایسا ہونا چاہیے مارا مکس شر یہ ریڈی ہے چلیے پین کو میں نے گرم کر لیا ہے اس کو میں ہلکا سا گریز کر لوں گے پہلے اور اب جو ہم نے اپنی لیکویڈ ڈو تیار کی ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کی بلکل گلائی میں اس کی شیپ بن جائے آپ نے اس کو نہ تو بہت زیادہ پتلا کرنا ہے اور نہ موٹا اس کو کرنا ہے بلکل درمیانہ سا ہو اس کو ایسا اچھی طرح سے پھیلالیں چمچ کی مطر سے اس کو میڈیم سے لو فلیم پر پکائیں گے جب ایک طرف سے پک جائے تو پھر آپ اس کو پلٹیں یہ دیکھیں ایک طرف سے پک گیا اب اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں جب یہ دوسری طرف سے ابھی پک جائے گا تو ہم پھر اس پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور چمچ کی مطر سے آپ اس کو ایسے ایسے پریس کرتے جائیں تاکہ یہ بلکل اندر سے بھی پک جائے یہ بہت مسیدار پراتھے بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں چمچ کی مطر سے آپ اس کو ایسے پریس کرتے جائیں اور ابھی ہم ساتھ اس کے اوپر آئل بھی لگا لیں گے آئل آپ نے ہلکا سا ہی لگانا ہے بہت زیادہ آئل کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ایک طرف سے پک جائے تو آپ اس کو پلٹ کے دوسری طرف سے پکائیں ایسے ہم اپنے سارے پراتھے تیار کر لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا پراتھا پن کے تیار ہے ہلکا سا میں نے آئل اور لگایا اس پہ مجھے کچھ کم لگ رہا تھا بہت کرسپی اور یہ بہت مزے کے پراتھے بنتے دوپیر میں جیسے اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آپ یہ خالی پراتھے بنائیں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا پراتھا تیار ہے اسی طرح ہم باقی پراتھے بھی تیار کر لیتے ہیں بہت مزے دار اور خستہ پراتھے بنتے ہیں اب اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گا اس کو آپ کیچپ یا گارلک ساوس کے ساتھ سرب کریں یا اپنی پسند کی کوئی اور بھی ساوس استعمال کر سکتے ہیں میں نے چلی گارلک ساوس لگائی ہے اور یہ بہت مزے کا لگا ہے اس کے ساتھ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جساک اللہ خیر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ